ہم بائن امیدوار تھے سید عزیز اللہ آغا کو دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ تمام تر حکومتی دونس دمکی لالچ کے باوجود سید عزیز اللہ آغا باری اکثریت سے وہ پشین پی بی پچیس کے نمائندے پی بی بیس کے نمائندے منتخب ہوئے جناب سپیکر آپ نے دیکھا کہ ملک بر میں جہاں کم و بیس سات حلقوں میں زمنی انتخابات منقض ہوئے تمام حلقوں میں حکومت نے بری طرح شکست کائی اور سب سے بڑھ کر سیالکوٹ این نے سیونٹی فائب دسکا میں جس طرح حکومت نے وہاں داندلی کی کوشش کی اور بیس پریزیڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا نتائج کو تبدیل کیے فارم نمبر فورٹی فائب کو تبدیل کیا اور جب کل وہاں الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ ساس فیصلہ دیا اور حکومت کو مو کی کانی پڑی اور دوبارہ اس سلکے میں انتخابات کا اعلان کیا جناب سپیکر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم پورا ملک کروڑوں عوام وہ پی ڈی ایم کے جو بیانیہ ہے اس پہ وہ لبے کہہ رہے ہیں جناب سپیکر میں آج کا جو ہمارے ایجندہ ہے جو سب سے پہلے امن و امان کا جناب سپیکر آپ دیکھ رہے ہو کہ اگر ہم ان دائیس سالوں کا آپ کے سامنے میرے پاس تمام فگر موجود ہے جناب سپیکر کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں کتنے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کتنے بم بلاسٹ ہوئے ہیں کتنے لوگوں کو آغوا کیا گیا ہے جناب سپیکر ابھی حالی میں یہاں پشین کی جو صورتحال ہے اور پھر قلعہ عبداللہ میں جو صورتحال ہے وہاں ملک فرید اچکزے ان کے جوان سال بھائی کا جو بہیمانہ قتل ہوا اور جناب سپیکر ہمارے حکمرانوں کے لئے شاید یہی کافی ہے کہ جب ملک وحید اچکزے کے نماز جنازہ کے دن وہاں جو تکاریر ہوئی ہے اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہو آپ وہ تکاریر سن لیں جب آج سے تیس سال پہلے پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی اس کے چیئرمن جناب محمود خان اچکزے نے جب ان تمام باتوں کی نشاندہ ہی کی کہ کس طرح قبیلوں کو لڑائے جا رہا ہے کس طرح ہوا اسٹیبلشمن مداخلت کر رہی ہے کس طرح انہوں نے محمود خان اچکزے اور ان کے خاندان کو ٹارگٹ بنایا ہے کس طرح انہوں نے یہ سارے معاملات کر کر کے قلعہ عبداللہ کو ایک ایسے زلے میں تبدیل کیا جہاں دن رات اغوا برہتاوان قتل و قلدال باقی واقعات ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو وہ تکاریر ضرور سن لینی چاہیے اور اس بات کی تصدیق ہوگی جو ہم چالیس سال سے کہہ رہے ہیں جناب سپیکر ابھی چمن میں واقعات ہوئے چمن میں ٹیورن لینڈ پہ جو واقعات ہوئے وہاں قتل عام ہوتا رہا ہے اب وہی قتل عام وہاں جا کر کے پاکستان اور ایران کے بادر پر پنجگور پر وہاں پر جو قتل عام وہاں بلوچ عوام کا ہو رہا ہے گزشتہ ایک آفتے میں تیس سے چالیس لوگ وہاں شہید کیے گئے زخمی کیے گئے جناب سپیکر ہمارے لوگ کہاں جائیں کیا وہ کاروبار کا حق نہیں رکھتے جناب سپیکر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جب وسیم سجاد اور مشاہد حسین سید نے یہاں کمیٹی آئے ایک پارلیمانی اس پارلیمانی کمیٹی نے قرار دیا تھا کہ سوائے آسلے اور منشیات کا جو سمنگلنگ کے زمرے میں آتا ہے اس کے علاوہ تمام کاروبار وہ بارڈر ٹریڈ ہے چاہے وہ تورخام ڈیوریل لینڈ پہ ہو چاہے وہ چمن کے ڈیوریل لینڈ پہ ہو چاہے وہ بادینی کے ڈیوریل لینڈ پہ ہو چاہے وہ تفتان پہ ہو چاہے وہ پنجگور پر ہو چاہے وہ گوادر میں ہو کیونکہ یہاں ابھی آپ نے کہا کہ خوش سالک پہ ہم بولیں گے یہاں پر ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے ہمارا پاس اگریکلچر تھا وہ تباہ ہو گیا لا اسٹراغ تھا وہ تباہ ہو گیا ہمارے یہ جو ازلہ ہے جو ڈیوریل لینڈ پہ ہے یا پھر دوسرے لینڈ پہ ایران کے ساتھ ان کے عوام کا زندگی ان کی معاشی زندگی کا انحصار جناب سپیکر وہ صرف اس بارڈر ٹریڈ پہ ہے لیکن اس بارڈر ٹریڈ کو روکا گیا ہے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے تمام وہاں بابے جو چمن کا ڈیوریل لینڈ ہے اس کو بند کیا گیا ہے آج تک وہاں قتل عام ہوا وزیر داخلہ صاحب گئے کہ کمیشن بنے گا کوئی کمیشن نہیں بنا ابھی تک جو ایف آئی آر جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ان کے ایف آئی آر ان کے اپنے عزیز و اقارب کے خلاف کاٹے گئے جناب سپیکر دوسری حکومت اور اس کے ادارے یہ سب کچھ خود کر رہی ہے ابھی کوئیٹہ میں ابھی دو تین دن پہلے نواکیلی میں واقعہ ہوا صوبت خان کاکڑ کو شہید کیا گیا ان کے ہمارے پارٹی کے ملت فرید کاکڑ کو زخمی کیا گیا یہ یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں جہاں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پندوق ان کے پاس گاڑیاں ان کے پاس پتنی کس کا کار موجود ہوتا ہے ان کو روکنے والا کوئی نہیں وہ جو چاہے کرے جو چاہے کسی کو اٹھا لے کسی کے گھر میں گسے اسی طرح یہ واقعات پشین میں ہو رہے ہیں ابھی دو دن پشین ہفتہ دس دن پہلے پشین کے علاقے برشور میں وہاں دو بندوں کا قتل ہوا یہ کیسے ہوا کون تھے یہ لوگ جناب سپیکر کلس سیف اللہ میں ہمارے پارٹی کے سعید اکبر کاکڑ کو اگوا کیا گیا ابھی چار دن پہلے لورالائی میں سردار جعفر اتمن خیل کے گھر وہاں پر ڈکہ زنی ہوتی ہے وہاں پر جرگہ ہوا پرسو ترسو ان جرگے کی عراقین کی تقریریں آپ سن لیں اسی طرح جناب سپیکر بلوچ علاقوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے وہاں ڈیت سکوارٹ بنائے گئے ہیں لوگوں کو اٹھائے گیا ہے یہ بندوں کو اس بندے کی میں نے بارہا یہاں تصویر بھی دکھائی ہے جناب سپیکر لیکن آج تک وہ بندہ نعمت اللہ وہ وہاں پر کسی کے قید میں ہیں یہ کیسے حکومت ہے کہاں کی حکومت ہے کہاں ہے وزیر داخلہ صاحب کہاں ہے اوم سیکیٹری کہاں ہے آئی جی پولیس کوئی آپ کو اس ہاؤس کو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے آئی جی صاحب وہ پہلے آئی جی صاحب تھے وہ چلے گئے انہوں نے ایک دن اس ہاؤس کو توجہ نہیں دی چیپ سیکیٹری صاحب پہلے تھے وائس رائے ہن تھے وہ تو چلے گئے نئے چیپ سیکیٹری صاحب آئے ان کے بھئی ہاؤس میں وہ توجہ نہیں دیتے نہ وہ گلری میں موجود ہوتے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام واقعات ابھی ایک جانب عوام کی زمینوں پر لینڈ مافیا قبضہ کر رہی ہے دوسری جانب جناب سپیکر کلابداللہ کا توبندی تحصیل توبہ چکزیں اس کا علاقہ ہے وام وام کا دنی یہاں پر وہاں کے مقامی قبائل کی وہ زمین جو وہ کاش کر رہے وام قدس میں جو کم از کم سو اکڑ زمین وہاں ایف سی نے بزور طاقت وہاں پر لکیرے کینج لی انہوں نے وہ سو اکڑ زمین بغیر کسی اس کے معاہدے کے بغیر کسی عوام کے رضا و منشاہ سے انہوں نے اس زمین کو قبضہ کرنی کی وہاں کوششے ہو رہی ہے جناب سپیکر عوام جائے تو کہاں جائے جناب سپیکر یہ سب کچھ ہو رہا ہے امن و امان کی یہ صورتحال ہے ابھی یہاں کوئی تمہیں اسماعیل کاکر کا جو جیولرز ہے ان کو شہید کیا گیا آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے ہندو تاجر کا واقعہ ہوا جناب سپیکر واقعی جو حالات ہے یہاں پر نجیب علا اس کا اس کو شہید کیا گیا نجیب علا اساقزی کو اس کا والد بچارہ اے سپیتا امان اللہ اساقزی وہ شہید ہوا اسماعیل مہنگل وہاں پر سمی مہنگل نوشکی میں شہید ہوا یہ تمام اتنے واقعات ہیں جناب سپیکر یہ یہ واقعات یہ حکومت کنٹرول کرنے میں ان کی کوئی وحسات نہیں ہے یہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے ہیں ان کی بس کی بات نہیں ہے جناب سپیکر اسی طرح بے روزگاری کی میں بات کروں جناب سپیکر کہا گیا کہ ہم ایک روڑ لوگوں کو نکریاں دیں گے کہا گیا کہ ہم پچاس لاکھ لوگوں کو گر دیں گے جناب سپیکر ابھی آپ خود جو سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے ہمارے ہمارے صوبے کا کم از کم ہمارا جو حصہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت نائن پوئٹ سیرو نائن پرسنٹ بن رہا ہے اب یہ حصہ محض چار فیصد حصہ دیا جا رہا ہے مطلب یہ کوئی پانچ فیصد حصہ ہم سے چھڑایا جا رہا ہے ان سرویسز پر ابھی حالی میں پچھلے دنوں مہینہ پہلے سینٹ میں اس پہ بیس ہوئی کہا گیا کہ آپ لوگوں کہ اتنے لوگ ہمارے وفاق میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں ملازمتیں کر رہے ہیں جب بتایا گیا تو سب لوگ جیلی ڈو میسائل پر جیلی لوکل سارٹفکیٹ پر وہ وفاق میں ملازمتیں کر رہے ہیں جناب سپیکر پھر اس اسمبلی نے قرار داد پاس کیا حکومت سے کہا گیا مطالبہ کیا گیا کہ تمام ڈپٹی کمیشنرز کو کہا جائے کہ وہ لسٹے لائے لیکن ایک دو ڈپٹی کمیشنر کے علاوہ کوئی اس میں تاون نہیں کر رہا ہے جناب سپیکر آپ نئے روزگار کی بات کر رہے ہو کہاں ہیں نئے روزگار ہمارے پاس جناب سپیکر بی ڈی اے کے ملازمین ہیں کوئی ساتھ سو سے زائد ملازمین ہیں وہ گزشتہ آٹھ ماہ کی تنخواہ سے وہ محروم ہیں اور ابھی حکومت وقف نے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے بی ڈی اے کے ملازمین کو کہ آپ کو تنخواہیں تب ملیں گی جب آپ ہمیں لکھ کر دیں گے کہ ہم نے آگے کوئی نکری نہیں کرنی ہے تب آپ کو تنخواہیں ملیں گی جب آپ خود لکھ کر دیں گے کہ ہم اپنی نکریوں سے استفاد دیں گے یہ کوئی طریقہ ہے جناب سپیکر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نئے روزگار دینے کی بجائے جو ہم نے دیئے تھے روزگار ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے وہ ہر تال پہ ہے باقی سی ٹی ایس پی کے اسازہ کی کیا وہ ابھی تک ان کو آڈرز نہیں دیے جا رہا ہے ہر جگہ آپ جا کر دیکھیں بیچارے جو پہلے سے برسر روزگار تھے ان کو نکالا جا رہا ہے اور آگے روزگار کا تو کوئی دور دور تک جناب سپیکر کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہا ہے زیر صاحب آپ کے آپ کے دس منٹ پورے جناب سپیکر یہ خوشکسالی پہ میں توڑا بولوں گا جناب سپیکر یقینا پچھلے سالوں کی نائنٹی سکس سے لے کر آج تک مسلسل درمیان میں ایک دو سال رہا لیکن مسلسل خوشکسالی کی وجہ سے ہمارے لوگ بالخصوص ہمارا زمیدار طبقہ جو ہے نا وہ شدید مشکلات کا شکار ہے اس سال بھی اب تک بارشیں نہیں ہوئی ہیں جناب سپیکر ان کی وجہ سے لاکہ درخت کاٹے جا رہا ہے کل یہ انکل عبداللہ گئے تھے پورا ایک ویران سا منظر وہاں دکائی دے رہا تھا ہمارا جناب سپیکر اس کے بدلے حکومت کیا دے رہی ہے حکومت کوئی مراد دے رہی ہے نہیں جناب سپیکر یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر اس ہاؤس نے اس ملک نصیر صاحب نے ہم نے بارہ ہا ریزولیشن پاس کیا ہے کہ یہاں صرف چار گھنٹے ہمیں بجلی مل رہی ہے چار گھنٹے بھی وہ جنہیں ایم پی اے صاحب کہہ رہے ہیں چار گھنٹے بھی چوبیس گھنٹے میں چار گھنٹے ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہے جناب سپیکر یہ کیا صورتحال ہے گیس آپ کا کیا پوزیشن ہے گیس نہیں ہے اس کے جناب سپیکر ایک ایک لاکھ روپے غریب لوگوں کے بلاتے وہ کہاں سے پور کرے یہ جناب سپیکر ہماری حقوبت صرف یہ کام کر رہی ہے کہ وہ عالمی استعماری اداروں ورلڈ بینک ای ایم ایف کے اس کے مفادات کیلئے کام کر رہے ہیں آئے روز وہ پیٹریلوم کی مسنوات کو بڑھا رہے ہیں آئے روز وہ عوام پر مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں جناب سپیکر آج سے ڈھائی سال پہلے چینی کی قیمت فی کلو کوئی چون روپے تھی آج ایک سو دس تک پہنچ گئی ہے جناب سپیکر آج اٹھے کی سو کلو جو اٹھے کی بوری ہے وہ سات ہزار تک پہنچ گئی ہے کہاں جائے غریب جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو رخصت ہونا چاہیے اس حکومت کو استفاد دینا چاہیے چاہے وہ وفاق میں ہے چاہے وہ صوبے میں ہے کیونکہ جناب سپیکر ان میں حکومت کرنے کا کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے ان میں جناب سپیکر یہ حکومت یہ عوام دشمن حکومت ہے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا جناب سپیکر میں ختم کروں گا میں ختم کروں گا جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان معاملات پر ابھی تک ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے میں آخر میں میں آخر میں ایک بار پر سید عزیز اللہ آغاز صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس اپوزیشن کے جس طرح انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس کاروان حق کو آگے بڑھائیں گے تینکیو جناب سپیکر شکریہ زیری صاحب جی سانہ بلوچ صاحب